سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک عرب نیوز سرکاری اور نچی دفتر کو بند رکھنے کی مدت میں توسیح سعودیہ وزارت داخلہ نے کہاں ہے کہ سرکاری اور نچی اداروں کے دفتر میں حضری معتل کے فصلے میں توسیح کی گئی ہے سعودی خبر رسائدار اس بھی ہے کہ مطابق وزارت داخلہ کے ایک وزارت داخلہ نے ہفتے اور اتوار کے درمینی شب ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا گیا کہ سعودی اور مقیم غیر ملکیوں کے صحت و سلاماتی کے خاطر سعودی عرب کے صحت حکام کے ہدایت پر کرونا وائرس کے بچہوں کے لئے اختیاری تتابیر کا سلسلہ اند بھی جاری رکھا جائے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہی ہدایت کے مطابق اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایک فیصلے یہ کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری داروں کو دفتر میں حاضری پر پابندی تا اطلاع سانی موطل رہے گی تاہم وہ اداری جو نے استشنا دیا گیا تھا اندہ بھی مستشنا رہے گئے دوسری فیصلے کہ تیخنچی داروں کے دفتر میں بھی ملازمین کے حاضری تا اطلاع سانی موطل کر دی گئی ہے یاد رہے کہ اٹار مارچ و سعودی وزارتی ہی اومن ریسورسز و سماجی فروہ نے اعلامیہ جاری کیا تھا کہ تمام کمپنیوں کے مرکزی دفاتر پندر دن کے لیے بند رکھے جائے گی کرونو وائرس کے انصطاعت کے لیے جانی والے حکومتیں کو شوک پیش نظر سما تمام شعبوں سے وابستہ کمپنیوں کے ملازمین کو دفتر آنے سے پندر دن کے لیے استشنا دیا جائے گا وزارت اس صحت کا کہنا تھا کہ بنیادی شعبوں میں کام کرنے والے کمپنیوں انلائن خدمت فرہم کرنے کو فروغ دے اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نچی شعبوں سے وابستہ ادارے اپنے برانچ میں کام کو جاری رکھنے کے لیے ملازمین کو انتہائی کم ترت آداد پر اکتفا کریں جن ملازمین کی دفتر آنے ناگذیر ہو ان کی تعداد مجموعی کے تعداد کے چالیس فیصد سے زیادہ نہ ہو مزیحہ تک اتنا ہی کچھ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرجئے السلام علیکم